اسلام علیکم میں بنا رہی ہوں آلو بینگن جس کے لئے آدھا کلو بینگن چاہیے کٹی و لال مرچ، پسی و لال مرچ، سکھا دنیا اور زیرہ، نمک، دو دت پیاس، ٹمارٹر، ہری مرچیں آلو چاہیے ایک پاو کے قریب آلو چاہیے اور بینگن کو اوپر سے اچھی طرح چھلکہ اتار دینا ہے بینگن کڑاہی میں پیاس ڈالیں گے اور اس کو لائٹ براؤن کریں گے لیسن عدرت کا پیش تکھانا میں بھول گئی تھی وہ بھی ایک ایک چمچ اس میں ڈالیں گے اچھی طرح فرائے کیا تھوڑا سا پانی کا چھینٹا دیا پانی کا چھینٹا لگانے کا مقصد ہوتا ہے کہ لیسن عدرت جلے نا جب یہ لیسن عدرت بھون گیا اچھی طرح تو تمام مسالے ڈال دیا ہم نے جب مسالے سارے بھون گئے تو ہم نے ٹماٹر اور ہری مچیں ایڈ کر دی اچھی طرح بھونے گے اب ہم اس میں آلو شامل کریں گے آلو کو اچھی طرح بھون کے اس کے اندر بینگن ڈالیں گے اس سالن میں ہم نے بینگن کا چھلک اچھی طرح اتار دیا ہے اور وہ جو بلیک بلیک لگتا ہے سالن تو وہ نہیں لگے گا اور بینگنوں کو اچھی طرح ہم نے گلا لینا ہے تو یہ ایک مسالے کی طرح بھجیا بن جاتی ہے اور بہت ہی مزے کا سالن بنتا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے کور کر کے رکھ دیں گے اب ہم دیکھیں گے کہ بینگن ہمارے گل چکے ہیں اور پانی ڈرائے کر کے اس کو اچھی طرح بھون کے جب آل آجے تو ہمارا سالن تیار ہے جب تک پانی ڈرائے نہیں ہوتا تب تک ہم نے چمت چلا کے اس کا پانی ڈرائے کرنا ہے اچھی طرح اور بینگن کو ڈوئی کی مدد سے اچھی طرح پیس دینا ہے آلو اس میں ایسی ہی رہیں گے لیکن بینگن جو ہے وہ اچھی طرح پیس چائیں گے تو اس سے ہمارا مسالہ تیار ہو جائے گا اب گرم مسالہ ڈال کے سرف کریں جب تک مکいる رو rabbی رو Rin leaves اجتاوی جفت